دوستو نموز کا امید کرتا ہوں کہ آپ سے بھی لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو جیون میں ہم سوکیہ طرح پر بہت ساری چیز کرتے ہیں پڑھا کر اس کو ہم حیبٹ بنا لیں اس کو ہم اپنی جیون میں اس طرح سے دھال لیں کہ اس کے بنام رہ نہیں سکتے تو جیون میں جینا مشکل ہو جاتا ہے ایون اپنے سپنوں کو بھی پانا اور اپنے سپنوں کو حقیقت میں بنانا تو یہ بہت ہی کٹنگ بات ہو جاتی ہے اگر آپ کو سفل ہونا ہے تو کسی بھی چیز کو ہیبٹ برد بنائیے کیول اپنے کام کرنے کی لگن اور ہارڈ ورگ کو ہیبٹ بنائیے تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے جیون میں سو آپ پائیں گے اپنے لائف میں کہ آپ کتنی جلی اپنے لائف میں سسس حاصل کرتے ہیں تو دوستو چلیے میں آپ کو چھوٹی سٹوڈی سنانا چاہتا ہوں کہانی ایک آدمی کی جو سرابی تھا اور اسے لطھ تھی سرابینے کی تو وہ مختمہ کے پاس آیا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا آپ پائیں بتائیے جس سے میں اپنی سرابینے کی لگت چھوڑ سکو سو انہوں نے بتایا کہ تم بینا ہی چھوڑ دوں انہوں نے بولا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پینا چھوڑ دیتا پر سراب نے مجھے پکڑ کے رکھا ہے میں نے سراب کو نہیں میں چاہا کر بھی سراب کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوں اور اس وجہ سے میری بی بی گھر سے بھاگ گئی ہے اور میں اپنے بچوں کو پال نہیں پا رہا ہوں مہاتمہ جی نے کہا کہ کام کرو تم کل آؤ سو وہ کل آتا ہے مہاتمہ جی کے پاس مہاتمہ جی اس کو دیکھ کے ہی دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے کھڑے کو پکڑ لیتے ہیں اور کھڑے کو پکڑ کے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں یہ دیکھ کے وہ حیران سا ہو جاتا ہے کہ مہاتمہ یہ کڑ کیا رہے ہیں کچھ دیر تک تو وہ بولتا نہیں ہے پر اس کے بعد میں اس کے مند میں سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ آخر کڑ کیا رہے ہیں تو وہ ان سے بولتا ہے کہ مہاتمہ جی آپ یہ کڑ کیا رہے ہیں آپ یہ کھڑے کو پکڑ کے کیوں گھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے کھڑے کو نہیں پکڑا ہوا ہے کھڑے نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور میں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں تو انہوں نے بولا کہ میں سرا پیتا ہوں تو میں یہ بات جانتا ہوں میں اتنا بے کو بھی نہیں ہوں کہ کھڑا تو ایک نلجی بستو ہے وہ آپ کو کیسے پکڑ ساتی ہے آپ اپنے مند کے اندر ڈر نچے کرو آپ کو خموا چھوٹ جائے گا یہی بات مہارمید جی اس کو کہتے ہیں کہ موڑ کا آدمی یہی باتوں میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ سر آپ تجھے پکڑ کے نہیں رکھی ہے تو سر آپ کو پکڑ کے رکھا ہے تو اگر اپنے اندر ڈر نچے لائے گا اپنے مند کو نینٹرٹ کرے گا تو تو بھی سر آپ کو چھوڑے گا تو یہ بات سن کر دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیون میں کچھ بھی اگر آپ کو پانا ہے تو آپ کو در نچے کرنا پڑے گا آپ کو اپنے مند کو نینٹرٹ کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنا ویل پاور مجبود کرنا پڑے گا یہ بات سب سر آپ پینے کی نہیں ہے دوستو حق لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سبہ اٹھ نہیں پاتے ہیں تو سبہ اگر اٹھ جاتے ہیں تو اچھا رویزن کرنے کا موقع ملتا ہے یہ بعد میں سٹورنٹ کو کہنا چاہتا ہوں یا کوئی بھی سٹورنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے دوستو چاہے وہ سکول میں پڑ رہا ہو یا کالیج میں پڑ رہا ہو یا کوئی پروفیسنل کورس کر رہا ہو اگر دوستو یہ بات ہر ایک کام کو کرنے کے لیے لاغو ہوتی ہے اگر آپ کو در نچے اپنے مند کو نینٹرٹ کرنا سیکھیں اور مند کو نینٹرٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا دماغ سوچ رکھیں ساف رکھیں اور ایک خالی ٹپے جیسا رکھیں دوستو میں یہ کہتا ہوں آپ سے اگر آپ مووویز دیکھیں گے اگر آپ ٹی وی بغیرہ دیکھیں گے آپ یہاں وہاں کے باتیں سنیں گے آپ کا دماغ بے مطلب کی چیزوں کو اپنے آپ ہی سٹور کرنا چالوں کر دیتا ہے جیسے کہ سپوز اگر آپ فلم دیکھتے ہیں تو آپ یہ پاتے ہیں کہ آپ فلم کا کوئی سے یاد نہیں کرتے کوئی گانا یاد نہیں کرتے پھر بھی وہ فلم آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کو اتنے انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں اگر یہی انٹرسٹ اگر آپ اپنے کام میں دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام میں بھی آپ کے دماغ میں اسی طرح بینا یاد کی ہوئے ساری چیزیں آپ کے دماغ میں آتی جائیں گی بڑھ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ اتنی ساری چیزیں دماغ میں بھڑھ گا جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ چاکے آپ ملتی نہیں ہیں اور وہ ویل کو دماغ سے اوپر نکل جاتی تو دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ انٹرسٹ کے ساتھ میں اپنے کام پر دھان دیجئے اور در نچے کیجئے تو آپ آنے والی کسی بھی سمسیہ کو پارٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جیونگ میں سفلتا کے پل دیکھ چکتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیے باد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں تینکیو بہت مچ موسیقی